صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہترین دن جس پر سورج تلو ہوا جمعہ کا دن ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے اور قیامت واقع نہیں ہوگی مگر جمعہ کے دن تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جمعہ کا دن اسلامی تاریخ میں اہمیت کا حامل ہے اس دن میں سب سے اہم کام جو ہمیں کرنا ہے وہ نماز جمعہ کا احتمام ہے نماز جمعہ مردوں کے لیے ایک فرض عبادت کی حیثیت رکھتی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر جمعہ کے دن جمعہ پڑھنا فرض ہے سوائے مریض کے مسافر کے عورت بچے یا غلام کے جو شخص کھیلنے یا تجارت میں بے پرواہ ہو اللہ بھی اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی بے نیاز تاریخ والا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جمعہ اپنی نماز جمعہ کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے اور سوائے شرع عذر کے جمعہ کا چھوڑ دینا انسان کے لیے محرومی کا سبب ہے ایک بہت بڑی خیر سے عام طور پر انسان تجارت اور کھیل پود میں مشکول ہو کر نماز جمعہ سے بے پرواہی برکتا ہے لیکن ایسا کرنا خود انسان کے اپنے ہی لیے نقصان دے ہے جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان کی دعایں قبول ہوتی ہیں حضرت ابو قرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان بندے کو وہ میسر آ جائے اور وہ کھڑا ہوا نماز پہ رہا ہو تو وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالی اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس گھڑی کے مختصر ہونے کا ارشاد فرمایا کہ وہ بہت لمبا ہے طویل وقت نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک مختصر سی گھڑی ہوتی ہے مسلم کی ایک حدیث کے مطابق وہ گھڑی ایمان کے منبر پر بیٹھنے سے نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے اور ترمزی کی حدیث کے مطابق یہ گھڑی اثر سے لے کر سورج غروب ہونے تک تلاش کی جائے اس سے بتا چلتا ہے کہ یہ دو اوقات خاص طور پر جمعہ کے دن اہم ہیں جن میں اللہ تعالی کا ذکر اور عبادت کی جانی چاہیے نماز جمعہ کے علاوہ کچھ اور کام بھی جمعہ کے دن خاص احتمام کے ساتھ کیے جانے چاہیے ان میں صرف سے پہلی چیز طہارت و پاکیزگی کا احتمام اور اس کے لئے غسل کرنا حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا غسل ہر بالک شخص پر واجب ہے یعنی اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے حضرت سلمان فارسی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قضر اس کے امکان میں ہو طہارت کرے پھر تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو استعمال کرے اس کے بعد جمعہ کے لئے نکلے اور دو آدمیوں کے درمیان میں جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوں تفریق نہ کرے یعنی بیچ میں سے ان کو نہ کاٹے پھر جس قضر اس کی قسمت میں ہو نماز پڑھے پھر جس وقت امام خطبہ پڑھنے لگے تو چھپ رہے تو اس کے وہ گناہ جو اس جمعہ اور پچھلے جمعہ کے درمیان ہوئے بخش دیے جاتے ہیں حضرت عوث بن عوث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے پس تم اس دن مجھ پر کسرت سے درود بھیجا کرو اس لئے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اس کے علاوہ صورت القحف پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صورت القحف کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا تو آئندہ جمعہ تک اس کے لئے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی صورت القحف پندر میں پارے میں ہے عجر و سواب کے اعتبار سے بہت بہترین صورت ہے اس کی ابتدائی دس آیات کے پڑھنے والے کے لئے فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کی خوشخبری بھی ہے ان آیات کو یاد بھی کر لینا چاہیے نماز جمعہ ایک فرض نماز ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنون اذا نو دیا لصلاة میں یوم الجمعاتی فسعو الہ ذکر اللہ وذر البیع ذالکم خیر لکم انکم تم تالمون اے لوگو جو ایمان لائق ہو جمعہ کے دن نماز کی آزان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروغ چھوڑ دو یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو یعنی باقی تمام کام کا چھوڑ کر عبادت کی غر سے نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہونا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا کیونکہ بعض اوقات ہم تیزی میں وضو کرتے ہیں کونیا خوشک چھوڑ دیتے ہیں یا پاؤں کی ایڑیا خوشک رہ جاتی ہیں یا اسی طرح چہرے کو پوری طرح نہیں دھوتے یا ساف نہیں کرتے تو اس سے وضو صحیح طور پر مکمل نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا فرمایا کہ پھر وہ شخص جمعہ پڑھنے کے لیے آئے اور کان لگا کر خطبہ سنے اور خاموش رہے تو اس کے جمعے سے دوسرے جمعے کی درمیانی مدت اور مزید تین دن کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر خطبہ کے وقت خاموشی کا ذکر ہے کیونکہ اس وقت توجہ کے ساتھ بات سننا نہایت ضروری ہے ایک اردیس میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو خطبہ کے داران یہ کہتا ہے کہ تم چھپ ہو جاؤ انہیں چھپ کرانے کے لیے بھی بولتا ہے تو اسے بھی ایک لہم بات شمار کیا گیا اور ناپسندیدہ قرار دیا گیا نماز جمع نہ پڑھنے والوں کے لیے آپ نے وعید بھی سنائی حضرت ابو حرارہ اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منبر کے تختوں پہ یہ فرماتے ہو سنا کہ لوگ جمع چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا پھر وہ یقیناً غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے اور غافل دل تو پھر ایک بیمار دل ہوتا ہے انسان کے اپنے ہی لیے تکلیف دے ہوتا ہے موسیقا